نمازکار میں آرتے سنگھ دیکھ رہے ہیں آپ نیوز لون بھارت اور وقت ہو چلا ہے خبر خاص کا اور خبر خاص میں آج ہم بات کرنے والے ہیں ٹریڈ یونینز کے ہرتال کی کیندر سرکار دوارہ کوئلہ ادیوگ سمیت کئی سرکاری قائیوں میں نجی کرن کا ٹریڈ یونین لگاتار ورود کرتے آ رہے ہیں اور اسے لے کر آج دیش ویابی ہرتال کا آوان کیا کیا ہے اور اسے سفل بنانے کے لئے کوئلہ ادیوگ مصدور یونین دوارہ بھی سڑک پر اترنے کو تیار ہیں دیکھیں یہ رپورٹ کیندر سرکار دوارہ کوئلہ ادیوگ میں کمرشیل مائننگ کےپ تہت کول بلوک آونٹن کی انومتی اس کے ساتھ ہی ریل سیوہ، ویمان سیوہ، بینک جیسے کئی سرکاری ایکائیوں کے نجی کرن کے مطے کو لے کر دیش کے سبھی ٹریڈ یونینوں دوارہ بند کا اعلان کیا گیا 26 نوومبر کو ایک دیوسیہ دیش فیاپی ہڈتال کا احفان کیا گیا ہے جسے سفل بنانے کو لے کر باگ مارا کوئلیری مصدور یونین کے نیتاؤں نے جاگرن ابھیان چلایا بھارت سرکار نے جو مجدود بیرودھی نیرنے لیے جا رہے ہیں خاص کر کے کول بلوک آونٹن کا ہے یا نیجی بینک نیجی کرن کا ہے ریلوے میں بھرتی بند کر کر نیجی کرن کی جو باتیں چل رہی ہیں سارے سرجنک پرچیسان کو بند کر کے نیجی کے کمپنیوں کے ہاتھوں میں سوپنے کا جو بھارت سرکار کا ابھیان چل رہا ہے اس کو روکنے کے لیے راست بیعاپی ہڈتال بہت ہی جلو ہڈتال کو سفل بنانے کے لیے سنیوک تروپ سے سبھی یونین نے پریاس کیا ہے کوئلہ او دیوک سہت ڈاک ویبھاگ ریل ویبھاگ کسان مزدور سبھی ورک کے لوگ اس آندولن کے سمرتھن میں اتریں گے اب دیکھئے سی ایم پی اے کوئی اپی اپ کے اوڑ لے جا رہا ہے نیجی کرن پر بڑھاوا دے رہا ہے کمرشل مائنی کو بڑھاوا دے رہا ہے اس ٹھیکی تو یہ آ رہی ہے کہ کہیں مجدور ایک ایک مجدور کو پاچ پاچ کام کرنا پڑتا ہے مجدور کی بحالی نہیں ہو رہی ہے نیجی کرن نیجی کرن کرو آج یہ پرچار کر رہے ہیں کہ 26 کی تیاری 26 کو پورا کول انڈیا کا چکہ جام ہوگا اور موڈی جی کا کرسے اس آنڈالر میں ہل جائے گا بہرحال اس ہڑتال میں یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ کوئیلا مجدوروں میں خاص آگ کروش ہے اب دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ مجدوروں کا یہ آگ کروش کل اُدھوٹ پر کتنا پربھاو ڈالتا ہے کندر سرکار دوارہ نیجی کرن کے فیصلے کو ٹریڈ یونین نے پر جور بیرد کیا ہے اب دیکھنا یہ دلچسپ ہوگا کس جن جاگرن کا کتنا پربھاو بھاگمارہ کا کولیوری میں دکھتا ہے اور کولیوری کے پادن پر دکھتا ہے بھاگمارہ سے نیو جلون بھارت کے لیے اشوکر بھاٹ اور بتائیں آپ کو کہ کندرس سرکار کی اور سے پابلک سیکٹر کی تمام سنستھاؤں کو نیجی ہاتھوں میں سوپنے کو لے کر کرمشاری بیما سنگ اور بینک کرمیوں میں خاصا روش دیکھا گیا اسے لے کر آج آیوشیت ہونے والی دیش ویابی ہرتال سے پورو بودھوار کو جھری اور دھنباد میں سمبندیت کرمچاریوں نے پردرشن کیا کندرس سرکار دوارہ لائے جا رہے شرم کانونوں کے ورود میں آج ٹریڈ یونین نے انہیں راست ویابی ہرتال بولایا ہے اور اسے لے کر ایچی سی کے کرمشاری بھی تیار ہیں جہاں بودھوار کو یعنی آج یونین اپنا دم خم لگاتے ہیں انہوں اثر آ رہے ہیں اس کے علاوہ سی ٹو نے بھی کندر کے ورود میں بیتی شام پردرشن کیا اور ٹریڈ یونینوں کا ہرتال ہے اور ہم دن بھر اس بڑی خبر پر بنے رہیں گے فلال ہمارے ساتھ دو سائیوں کی جڑ رہے ہیں رانچی سے انکر اور جمشید پور سے پربھات ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں انکر کے پاس سب سے پہلے چلتے ہیں انکر دیکھیں جو نیا شرم کانون ہے اس کا ورود اور اس کے پہلے سے نجی کرن کو لے کر یہ ورود چلتا آیا ہے اور اب یہ ورود لگاتار تیز ہوتا جا رہا ہے اور اسی کڑی میں یہ اعلان کیا کیا تھا آج سہرطال کو لے کر اس کے پہلے تھا کہ بیچ کا راستہ اگر کچھ نکلتا ہے تو پھر باتچیت ہوگی لیکن نہ تو کوئی باتچیت ہوئی اور نہ ہی کوئی بیچ کا راستہ نکالا کھے ایسے میں کل ٹریڈ یونین جن کا سمرتن تمام وامدل کر رہے تھے انہوں نے کل البرٹک کا چوک پر پردرشن کیا اور یہ آوان کیا کہ آج جو ہے وہ ہرطال رہے گا حالانکہ یہ ہرطال جو ہے وہ شانتی پون رہے گا ایسا ان کا کہنا ہے لیکن ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ پورے جھارکن سے لاکھوں کی سنکیہ میں جو کرمچاری ہے وہ جھوٹیں گے تو ایسے میں بات کریں تو نیا شرم کانون کو لانے کے ویرود میں ان کا جو پردرشن ہے وہ کل تھا اور آج جو ہے ہرطال ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کا ہرطال جو ہے وہ کیسا رہے گا حالانکہ ان کا کہنا ہے کہ لگ بگ دس بجے کے آسپا تمام جو رانچی کی بات کرے تو سی سی ال ہے سی ایم پی ڈی آئی ہے وہاں پر پردرشن کیا جائے گا تو کہیں نہ کہیں اب دیکھنے والی بات ہوگی کہ نئے شرم کانون کو لے کر جو ویرود کیا جا رہا ہے اسے جو ہے کس طریقے سے ٹریڈ انہوں کا ہرطال جو وہ سفل رہے گا کی نہیں تو کل جس طریقے سے شام جو ویرود پردرشن کیا گیا تو ان کا صاف کہنا تھا کہ نئے کسان ویرودی بل اور جو نئے شرم کانون ہیں اور جو نیجی کرن کو لے کر کے ان کی جو تمام مانگے ہیں وہ شروع سے لے کر کے جو ہے وہ آندولن کرتے آئے ہیں اور ایسے میں لے کر کے جو بیچ کا راستہ ہے وہ نہیں نکل رہا ہے تو کہیں نہ کہیں بات کرے تو اس بر جو ہرطال ہے ان کا کہنا ہے کہ ایک دیوست سے ہرطال ہے حالانکہ یہ شانتی پون ہرطال رہے گا اور تمام ٹریڈ یونین اور وامدلوں نے پرشاسن سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ بھی شانتی پون جو ہے ان کا ہرطال جو ہے وہ اس میں سپورٹ کرے لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کیونکہ ہرطال کیسا رہے گا کیونکہ بیتے دنوں نے ان کا جو ہرطال تھا وہ بھی دیکھا گیا تھا تو کہیں نہ کہیں بیچ کا راستہ نکالا گیا تھا سرکار سے بات ہوئی تھی لیکن اب جو ان کی جو مانگے ہیں آج کے ہرطال کے بعد دیکھا جائے گا کیسا رہے گا جی چلے ہمارے ساتھ پرباد بھی ہیں ان کا روک کر لیتے ہیں پرباد دیکھیں بیچ کا راستہ نکالنے کی بات کہی جاری ہے پچھلی بار بھی جب ہرطال ہوا تھا کول سیکٹر جو کول بلوک نیلامی کمرشل نیلامی کے خلاف یہ ویروت تھا کول سیکٹر میں اتنا بڑا ہرطال ہوا اور یہ جو ہرطال ہے اس میں کئی ٹریڈ یونین ہے بانکنگ سیکٹر بھی پوری طرح سے بند رہیں گے اگر صرف ایس بی آئی کو چھوڑ دیں تو ان سب کے ساتھ یہ سرکار اس چیز کو ماننے کو تیار نہیں ہو رہی ایک دن کے اس ہرطال سے اچھا خاصا نقصان ہونے والا ہے اس نقصان کے بھرپائی کیسے ہوگی یا پھر اگر اتنی چیزوں کو لے کر ویروت ہے کوئی ایک سیکٹر ہے نہیں الگ الگ بہت سارے سیکٹر ہیں جہاں پر اسے لے کر ویروت ہے ان فیصلوں کو لے کر ویروت ہے سرکار کہاں چوک رہی ہے کہ باتچیت وہ ایک سمادھان نکالا جائے بلکل آرتے دیکھیں جس طریقے سے دس کیندرے سرمک سنگٹھونوں نے بند بولایا ہے اور جس کا اثر آپ کو ہم بولے تو کولہان میں بھی دیکھنے کو ملے گا کیونکہ کولہان کا جو چھیتر ہے سرائی کلہ بولے یا چائی باسا بولے بہت بڑا اثر پڑھنے جا رہا ہے کیونکہ جس طریقے سے بینک ہو گیا ہے بی اے سینل ہو گیا ہے سرمک سنگٹھن ہو گیا ہے یہ لوگ سارے سنگٹھن مل کر جو بند کا بولایا ہے تو نشطہ ہم یہ کہیں کہ بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے جرود ہے جو سرم کانون کے ویروت میں جو سرمک سنگٹھون نے بند بولایا ہے اس میں بینک ایمپلائیس سوسیسن ہے بی اے سینل ہے ان لوگ کا ویروت ہے جس طریقے سے کندر سرکار ہے بہت سارے سیکٹروں کو نیزی کرن کرنے جا رہی ہے جیسے بی اے سینل کو ہو گیا یا پھر ریلوے کو ہو گیا بینک میں بھی بہت جارہا ہے پرائیویٹ سیکٹر کو دیا جارہا ہے اس کا ویروت ہے اب یہ دیکھنا ہے یہ ہے تو ہم کی بہت بڑا نقصان ہونے جارہا اگر کلہان کی ہم بات کریں کیونکہ تین لاکھ سے زیادہ مزدور اس سیکٹر میں کام کرتے ہیں نیستیت ہے مزدور آج اپنے خرطال پہ رہیں گے کام نہیں ہوگا چاہے وہ ٹاٹا موٹرز میں بھی بولے بہت سارے مزدور ایسے ٹاٹا موٹرز سے بھی جڑے ہوئے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہم کہیں کہ بڑا نقصان ہونے والا ہے جو بندی کو لے کر کے اندر سرکار کو کہیں نہ کہیں بیچ کا راستہ جرور نکانا چاہے کیونکہ اتنے بڑا سیکٹر کوئی ایک سیکٹر ہے نہیں کسی ایک سیکٹر کو بولا جائے تو اس میں اگر نہیں نکلتا بھی تو چلے گی لیکن ہر بہت سارے سیکٹر میں پہلے بتایا بینک ہے بی ایس اینل ہے ریلوے ہے اس کے بعد پھر آپ کا جو سرمک سنگٹھن سے کام کرنے والے جو یہ ہے وہ سب میں کہیں نہ کہیں کہیں سرکار کو بیچ کا راستہ نکانا چاہے تاکہ جو جو بندی سے نہیں سی تاکہ اندر سرکار کو بھی بڑا نقصان ہوگا اور راج سرکار کو تو مقصان ہوگا کیونکہ بند ہونے سے بہت بڑا راجسو کا نقصان ہونے والا اور ایک تو کرونا کال میں اتنے لمبے سمیے تک ادیو گئے شیط بند رہے ہیں اس کے بعد چالو ہونے کے بعد یہ بندی اگر سرمک سنگٹھن نے بلایا تو کہیں نہ کہیں اس کا اثر کلہان میں بھی پڑے گا اور جو ٹریڈ انہوں نے بند کا حوان کیا ہے اس کو لے کر اگر ہم کلہان کی بات کریں تو کلہان میں کریپ 54 ایسے جگہ ہے جہاں مجیسٹیڈ اور بل کی تیناتی کی ہیں چاہے ہائیوے کی بات کریں یا شہر کے ان جگہوں پر چوک چالاؤں پر پولیس بل کو تینات کیا گیا تاکہ جو بند کرانے نکلے حالانکہ جو بند کرانے ٹریڈ انہوں کے جو نیتا ہے وہ بارہ بجے کے بعد یہاں جمشت پور کے عام باغان سے نکلیں گا اور اپنا سانتی پور ڈھنگ سے وہ لوگ ویروت پردسن کر کے کیند سرکار کے خلاف میں تو پرشاسن بھی الٹ میں ہے کہ کسی طرح کا کوئی بات نہ ہو کوئی ایسی گھٹنا نہ ہو جسے آمنہ سامنا کرنا پڑے اس لئے پرشاسن نے پوری مستعدی کتار مجیسٹر یا پولیس پرشاسن کو تینات کی ہے یہ جرور کہہ سکتے ہیں کہ اس بند سے بہت بڑا نقصان کیدر اور راج سرکار کو ہونے جا رہا ہے بلکل دونوں کو نقصان ہونے والا ہے کیندر سرکار کو بھی اور راجس سرکار کو بھی انکور دیکھئے شرم قانون کی اگر ہم پہلے بات کر لیں شرم قانون کا ویروت ہو رہا ہے یہ صاف طور پر کہا جا رہا ہے کہ سرکار نے جو یہ شرم قانون یہ جو لے کر آئی ہے سرکار یہ صرف مزدور ویروتی ہیں مزدوروں کے حتوں کا خیال نہیں رکھا گیا ہے اور اسے لے کر ویروت ہے کیا سرکار کو اس پر پنار وچار نہیں کرنا چاہیے کیونکہ دیش بھر کے جو یونین ہیں شرمک ہیں وہ اس کا ویروت کر رہے ہیں بلکل آرتی دیکھئے صرف جھارکن کی نہیں بات کریں پورے بھارت کی بات کریں تو جو مزدور ہیں وہ نئے شرم قانون کا جو ہے وہ ویروت کر رہے ہیں تو ایسے میں سرکار کو بیچ کا راستہ نکالنا چاہیے ایک بار جو ٹریڈ یونین ہیں ان سے وارتلاب کرنی چاہیے اور کہیں نہ کہیں جس طریقے سے ان کی مانگے ہیں اگر وہ جائز ہیں تو اسے پنہ وچار کرنا چاہیے اور نیا قانون لانا چاہیے ایسا جو مزدور ہے ان کا کہنا ہے ساتھی ساتھ جو ٹریڈ یونین ہیں ساتھی ساتھ جو ان کا سپورٹ کر رہے ہیں تمام وامدل ان کا کہنا ہے تو اگر بیچ کا راستہ نکلتا ہے تو کہیں نہ کہیں ان کی جو ہڑتال ہے وہ آگے چل کر نہیں ہوگی ان کا جو آندولن وہ آگے چل کر نہیں ہوگا لیکن آج کا جو ہڑتال ہے انہوں نے یہ آوان کیا ہے کیندر سرکار سے کہ اگر ان کی جو نئے شرم قانون ہے انہیں واپس نہیں لیا جائے یا ان میں سنشودن نہیں کیا جائے تو کہیں نہ کہیں ان کی آندولن جو ہے وہ اگر ہو جائے گی تو ایسے میں بات کرے رازدھانی رانچی کی اگر بات کرے تو کل جس طریقے سے درنا پردرشن ہوا ہے البرٹک کا چوک میں تو ان کا سیدھا کہنا تھا کہ جو پردرشن ہوگا وہ شانتی پون ہوگا حالانکہ پولیس جلہ پرشاشن پولیس پرشاشن نے اپنی پوری تیاری جو ہے وہ کر لی ہے بات کرے رانچی کے تمام جگہوں کی سی سی ل کی سی ایم پی ڈی آئی گیٹ کی تو وہاں پر پولیس پرشاشن جو ہے وہ مستعد نظر آ رہی ہے تو کہیں نہ کہیں ان کی جو ہڑتال ہے وہ جو ہے کس طریقے سے آج جو ہے دن میں دیکھا جائے گا کس طریقے کا ہڑتال ہوگا کتنے کرمچاری آئیں گے حالانکہ جو وام دل جو پردرشن کل کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ پورے جھارکنٹ سے ساٹھ لاکھ کے آسپاس جو ہے وہ مزدور جو ہے اس ہڑتال میں ساتھ دیں گے تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کتنی کتنی سنکھیا میں جو مزدور ہیں کتنی سنکھیا میں جو کرمچاری وہ پہنچیں گے اور اس ہڑتال کو سفل بنانے میں جو ہے سفل بنائیں گے تو اب دس بجے کے آسپاس جو ہے ان کا پردرشن شروع ہو جائے گا جی پرابہ دیکھیں اگر جس طرح سے مائننگ کی بات بھی کئی جھاری تھی جھارکن کے پریپکش میں دیکھیں تو کمرشل کول مائننگ کو لے کر کس طرح سے پہلے ہی سے ہی ویرود چلتا آ رہا ہے اور سرکار بھی اس کا ویرود کر رہی تھی یہاں پر لیکن آپ دیکھیں اب باقی جو ٹریڈ یونین ہے وہ بھی اس ہڑتال میں شامل ہو رہے ہیں پرابہ دیکھیں کیا آواز مل رہی ہے آپ کو تو اب دیکھیں میرا سوال یہ تھا کہ پہلے سے کمرشل مائننگ کا تو ویرود ہو ہی رہا تھا اب نیا شرم کانون ہے اس کا بھی ویرود ہو رہا ہے نیجی کرن کو لے کر پہلے سے ہو حلہ مچا ہوا ہے اس کا جو ہڑتال ہے اس کا خاص طور پر جھارکن میں ویعاپا قصر پڑھنے والا ہے اس سے کوئی دو رہا ہی نہیں ہے بلکل آرتی دیکھیں میں پہلے بھی بتایا کہ جھارکن میں اس کا بڑا اثر ہونے والا ہے کیونکہ جو بند بلائے ہیں اور کھدان بہت سارے ہیں چاہے وہ کول مائنز کی ہم بات کرے یا پھر چاہے کولہان کے چھتر میں لوہ اکس کی بات کرے اور سرائکلہ میں دیوگیوک چھتر کی بات کرے تو سرکار کو اس کا تو رکشان ہونے جا رہا ہے لیکن جس طریقے سے کیونکہ سرکار نے سرم بریودی جو کانون لارے ہیں اس میں ایک آقڑا بتا دو آرتی میں کہ ستر پرسنٹ سے ایسے پرسنٹان ہیں جو ہاسیے پہ چلے جائیں گے 74% ایسے ہیں جو مزدور سنگٹ ہیں اس کی جو اس کی جو سماجیک نیائی کی اور سماجیک سورکشہ کی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ہاسیے پہ چلے جائے گا یہ سرم کانون آنے سے اسی کا یہ لوگ ویروت کر رہے ہیں اور یہ سرکیند سرکار سے مانگ کر رہے ہیں کیونکہ دیکھئے دیش کو چلانے والی ادیوگیوک گھرانے ہوتے ہیں جو ادیوگیوک کچھتر ہوتا ہے اور کشان ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں ان لوگوں کی بھی باتوں کو سماجیک سرکار کو سمجھنا ہوگا اور ان کی جو مانگ ہے ایک طرح سے دیکھا جائے تو واجب ہے ان کی مانگ جو ہے وہ ان کو پورا کرنا چاہیے ایک راستہ نکالنا چاہیے تاکہ جو پچھلے کئی دنوں سے اس طریقے سے چاہے وہ کول بلاک کول لے کر بندی کو بولے یا پھر جو سرمک سنگٹ ہونے اگر اس کے بات بھی نہیں ہوتا تو ہو سکتا آنے والے دن میں اس سے بھی بہت طریقے سے پردسن کریں ہرتال کریں کیونکہ ہرتال کرنے سے دیس کی ارث بیبستہ اور اپنی جھارکن کی ارث بیبستہ بگڑی ہے کیونکہ سارا چیز بند رہا کیونکہ مزدور کام کرنے جائیں گے اس سے کہیں نہ کہیں اکنومک پہ ہی اس کا بھاری اثر پڑنے والا ہے اس لیے کین سرکار کو کسی نہ کسی کر کے ایک راستہ نکالنا چاہیے راستہ نکلنے سے تب ہی جا کر جو سرمک سنگٹہ نے بہت بڑا سیکٹر میں پہلے ہی بتایا کہ تین لاکھ سے ادھیک مزدور سرائی کے لئے اگر پورے کلھان کے چھتر میں بات کرے تو وہ آج ہرتال پہ رہیں گے اور کہیں نہ کہیں اس کا اثر جھارکن سرکار کو میں پہلے ہی بتایا جھارکن سرکار پہ پڑے گا حالانکہ جو سرمک سنگٹہ نے ان لوگوں نے کل شام میں ایک کنڈل مارچ بھی نکالا تھا مسال جولی نکال کے ویروت پردہ سب بھی کیا تھا جیسے بینک ایمپلائیز یونین ہو یا پھر بی ایس انہلہ یا پھر انہ سرمک سنگٹہ نے آدیت پور کے چھتروں میں نکالا تھا اور اس کا ویروت کیا رہا اور جیس طریقے سے آج دیس بھی اپنی ارتال ہے اب دیکھنا اس کا کیا راستہ کینڈ سرکار نکالتے ہیں جی آرتی جی اور ہمارے ساتھ اس وقت دھنباد سے ارون بھی جڑ چکے ہیں دھنباد کا رکھ کر لیتے ہیں ارون دیکھیں اب کول سیکٹر کو لے کر تو پہلے سے جچ ہے کینڈرو راج سرکار کو لے کر کمرشل مائننگ کو لے کر پہلے سے گتی رود تھا اس کے بعد دیکھیں نجی کرن کی بات آئی تو ریلوے ہو یا بانکنگ سیکٹر ہو یا بی ایس انہل ہو یہ تمام سیکٹر ایسے تھے جس کو لے کر بہت آکروش نصر آیا کہ ان سیکٹر کو پرابیٹائزیشن میں نہ ڈالا چاہے اس کے بعد اب نیا شرم کانون یہ تمام چیزیں اب ویرود لگاتار تیز ہوتا جا رہا اور ایسے ٹریڈ یونین اب گل بند ہو رہے ہیں ان فیصلوں کے خلاف دیکھیں آرتی نیشی دور سے کہیں تو ورتوان جو کیندر سرکار ہے اس کی نیتیاں جو ہے مجدوروں کے ہیٹ کی تو جو نہیں مانی جاتی ہے جیسا کی آروپ لگ رہے ہیں یہ نیجی کرن کی اور زیادہ فوکس ہے ان کا کبھی دھیرے دھیرے کئی ایسے سیکٹر سرکاری سیکٹر تھے جو پرابیٹ میں جا رہے ہیں تو آج کی جو حرطال ہے مکہتہ بس وہی اسی کو لے کر بی ایم ایس جو بی ای جی پی سے سمرتی مجدور سنگٹھانے اس کو چھوڑ کر جیتنے اور سارے مجدور سنگٹھانے سب آج کے اندولن میں سامل ہیں اور اس میں ایس بی آئی بینک سیکٹر کی بات کرو تو ایس بی آئی کو چھوڑ کر تمام جیتنے بینک ہیں دنباد کے سارے بینک اس میں سامل رہیں گے پوسٹ آفیس بند ہے تو دیکھیں یہاں آج صبح سے ہی پوسٹل کے کرمین یہاں پر اکتریت ہو چکے ہیں اپنے حرطال کو سفل بنانے کے لیے کل حالاکہ اس میں بھی بی ایم ایس کا جو گٹ ہے اس نے یہ کہہ رکھا کہ وہ کام پر جائیں گے تو انہی سے جھوڑیں گے سیدھے اور جانیں گے جو کیوں جروری یہ سمجھتے ہیں اس حرطال کو کیوں آپ اس حرطال کو جروری سمجھ رہے ہیں ہم لوگ کندری آوان پر نیشن پریڈیسن اپ پوسٹل نکلائی کے آوان پر ایک دوسیہ حرطال کر رہے ہیں تاکہ ہماری مانگوں کے بارے میں جو بارشتری مانگ ہے اس کے بارے میں سرکار کے کانو تک آباد جائے اور ہم کرمچاری کا جو کرمچاری بیرو دینیتی اپنایا جا رہا ہے اس پر ترانت روک لگی تو آپ پورے پوسٹ آفیس آج پورا سیکٹر آپ پوسٹ آفیس سے جڑے ہوئے ہیں آپ کے دھنباز جلے کے سارے پوسٹ آفیس بند ہیں ہاں سبھی بند ہیں کاغج پر چلنے والے یونین جو ہیں سرکار سمرتیت یونین بی ایم ایس اس کو چھول کر سبھی یونین ہم بی ایم ایس کے آلکھ ہٹنے سے کوئی فرق نہیں پڑھنے والا فرق نہیں پڑھتا ہے کیونکہ سبھی لوگ جانتے ہیں ہمارے کرمچاری جانتے ہیں کہ وہ سرکار سمرتیت یونین ہیں اور صرف کاغج پر چلتے ہیں اس لیے ان کی سنکھیا بھی کم ہے اور ہماری سنکھیا زیادہ ہے اور کرمچاری ہیت کی بات کرتے ہیں نائے اور سوسل کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں اس لیے ہمارے سنکھیا زیادہ ہے اور ہم لوگ پوروڈوپین حرطال پر رہیں گے تاکہ سرکار کے پاس ہماری مانگوں کے بارے میں وہ بچ سارپوتی پر برچار کریں دیکھیں آرتی یہ مجدور سنگٹھن جو پوسٹ اپس کے ہیں ان کے نیتہ ہیں ریسپس روپ سے ان کا ماننا ہے جو کیند سرکار جو ہے پوری طرح سے مجدور ویریدھی نیتیاں ہی لاتے جا رہی ہے چاہے وہ کمرشیل مائننگ کا ماملہ ہو کوئی لہو دیکھ سیکٹر ہو بینکنگ سیکٹر ہو ریلوے میں بھی کچھ نیجی کرن کی اور پہل کیا گیا ہے اب یہ ٹرینوں کو جو پرائیویٹ ریائیشن کیا گیا تو پوری طرح سے اس کے ویرود میں ہیں لوگ اور نیجی کرن کا بی ایس ایل جو سرکار کی بہت بڑی اپکرم تھی اسی کے پیٹرن لے کے چل رہا ہے لیکن موبائل سیکٹر میں بھی پوری طرح سے پرائیویٹ کے لوگ ہاوی ہو چکے ہیں تو ان سبھی چیزوں کا ویرود ہے اور اس ویرود کے مدن اصر آج یہ دیشواپی ہرطال کئی سیکٹر بند رہنے والے ہیں اور بہت نقصان بھی ہونے والا ہے نہ صرف کیندر کوبل کی راجی سرکار کو بھی بنی رہی ہے آپ تینوں ہمارے ساتھ ارون انکور اور پربھات ہم لوٹیں گے لیکن فلال رکھیں گے ایک چھوڑے سا بریک کے لئے کہیں چاہیے گا ہمارے دیکھتے رہے ہیں نیوز لیون بھار